جی اسلام علیکم ناظرین میں آپ لوگوں کا اپنا مجید ارائیم دوستو آج ہمارے ساتھ بہت پیارے دوست ہمارے رضا مینمل صاحب جو ہے موجود ہے تو آج ان سے گفتگو کریں گے ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے ہیں اور ان کے وہ ماشاءاللہ زندگی میں کیا کیا مسائل رہے کیسے کہاں تک یہاں تک کیسے پہنچے مینمل صاحب رضا بھائی اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے ایڈیوکیشن کہاں حاصل کی اور اس کے بعد آپ سرکاری ملازمت میں آگئے اس کے بعد دیگر کیا مشاگل ہیں آپ کے اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے دوست آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی کیا وجہات ہیں کہ آپ بہت پرکشی شخصیت ہیں آپ اس کی یوریزر بتائیں ہمیں دی میرا نام ایمینمل نزہ ہے اور میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ جوربارسکو آئی سکول سے جو ہے اپنا میٹر کمپلیٹ کیا اور سبیر گروپ کالجی سے اپنا آئی قوم کیا ہے اور پنجاب انوازمی سے اپنا بیٹر کیا ہے اسی دوران میں نے کافی بنت کی ہے اور اپنی فیسز جو ہے میں خود ہی بے کرتا تھا ماں باپ پہ بوجھ نہیں تھا اور اسی دوران جو ہے سرکاری ملازمت کا ایک اشتہار جو ہے اخبار میں میں نے دیکھا اور میں نے اس کے لیے اپلائے کیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا اور خدا مند نے مجھے سرکاری ملازم ملازم کا مجھے ماشاءاللہ وہ آپ سرکاری ملازم ہوگئے اس کے بعد جو وہاں پر اپنے وقت خوزارا ہے ماشاءاللہ آپ کے افسران اور آپ کے کلیکس آپ سے بہت خوش ہیں اس کی کچھ خاص وجہ بتائیں تو بہت آپ مہنتی ہیں لیکن ایک کہ آپ ساتھ ساتھ پرکشش شخصیت بھی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کے دوست آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کی افسران آپ سے بہت زیادہ پیاس بیش آتے ہیں سر اس کے لیے پرکشش ہونے کے لیے آپ کا جو اخلاق ہے آپ کا جو سلوک ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ بہت مائنے رکھتا ہے لوگ جو ہے آپ کا کام دیکھتے ہوئے آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں لوگ آپ کی خود با خود آپ کی جو ہے وہ تعریف کریں گے تو میرا جو ہے پرکشش ہونے کا راز یہ ہے کہ میں سب کے ساتھ بڑا ہی مطلب خوش اخلاقی سے ملتا ہوں اور کبھی بھی میں کسی سے جیلیسی نہیں رکھتا تو اس لیے شاید تو آپ کو کس کے کام آگے خوشی ہوگی ہے جی جی بالکل میں کسی کے کام آ جاؤں یا کسی کی مشکل وقت میں کسی کا میں ساتھ دے دوں تو اس سے بڑھ کر میری لیے اور وہ ہی تو آپ کو کسی اٹھ کرنےId موسیقی